اسلام علیکم اسے میاں عظم خان اور آج بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو نئے چیئر میں نے محسن نقی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر چار مہینے کے اندر جو ہے انہوں نے نائن تاؤزنڈ میچز مطلب کروانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو چار مہینے میں مجھے تو بہت مشکل لگ رہے لیکن اس نے یہ ایک پریس کانپرس میں یہ بات کی ہے کہ چار نوزار میچز کروائیں گے اور انہیں سٹارٹ لے لیا ہے انٹر کالج کرکٹ ٹورنمنٹ سے تین سیٹیز کراچی لاہور اور اسلامباد سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ یہ پورے کرتے ہیں کہ نہیں لیکن دوسری جانب سیلیکشن کمیٹی کا بھی انہوں نے سات رکنی ممبرز جو ہے وہ بنا لیے اور ابھی تک چیپ سیلیکٹر کا اس نے اناؤنس نہیں کہ وہ کہہ رہے کہ چیپ سارے ان کے پاس اختیار ہوں گے اور ابھی تک چیپ سیلیکٹر انہوں نے اناؤنس نہیں کہ پاکستان ٹیم کی سیلیکشن ہوگی نیوزیلینڈ کے ٹور کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ کپ بھی آ رہے ہیں دوہزار چوبیس امریکہ میں اس کے حوالے سے اماد وسیم کے حوالے سے کہ وہ دوبارہ سہرے ٹائمن واپس لے لے محمد عامر کے حوالے سے ڈیفرنٹ ٹائپ کی خبری جو ہے وہ چل رہی ہے کرکٹ کے اندر کرکٹ کہ بیس سے بیس سے ٹیم سیلیکٹ کیا جائے ورلڈ کپ کیلئے بھیجا جائے تاکہ پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس اس کے اندر جو ہے وہ اچھی رہے لیکن ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح کی انیشیئٹر ہے کس طرح کی سٹیپس لیتے جو سے جانے پاکستان ٹیم کے پی اصل تو ہو گیا اچھا ٹورنمنٹ کرا دیا اچھے پلئرز بھی آئے بیچ میں لیکن پاکستانی پاکستان ٹیم کے پرفارمنسز جو ہے وہ اس طرح کی نہیں رہی پچھلے دو سالوں سے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب نیزیلینڈ کے اگنس پاکستانی ٹیم کیسے پرفارمنس کرتے ہیں کیسے پلئرز جو ہے وہ ٹیم میں سیلیکٹ کر دیں گے کہ پرانی پلئرز کی بھی اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں رہی اور دیفرنٹ آئے بہر لو پرفارمنس رہی پاکستان کے دو سال سے تو دیفنیٹی موسنک بھی ایک نئی ویجن کے ساتھ آئے دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ کرکٹ ٹیم کو لے کے چلتے ہیں بڑی سارے مسائل ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں میں تو دیفنیٹلی ویوانٹ پاکستان ٹیم ون اف دی بیس ٹیم ان در ورلڈ اگلی انیلسز کے ساتھ میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ